عیسائیوں کے گھر املاک ان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایکچول میں وہ ایسا ہے کہ مجھے آپ کو کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھی زمیوں سے کافروں سے بتر سلوک کیا جا رہا ہے کیوں ٹیکس دیتے ہیں آپ سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ تمہ کا بکنا چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقه قولی اللہم لنا الحق حق ورزقنا اتباعه ولنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم انہا نعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال ونعوذ بکا من الفتنة ونعوذ بکا من کل فتن ما ظہر منها وما بطن ہمارے ملک میں گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اچھی بری خبریں ایک مکس رجحان رہتا ہے لیکن ماضی قریب میں جو بری خبریں ان کا رجحان کافی زیادہ ہو گیا ہے جلل مشرف کے دور سے لے کر آج تک ہمیں اچھی خبریں کم ہی سننے کو مل رہی ہیں کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ دہشتگردی کی واقعات میں ایک لاکھ پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مہنگائی کا بوم گرا دیا گیا ہے کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قید و بند کی صحبتیں دی جا رہی ہیں کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آفیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں ہے کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ چینی شارٹ ہو گئی ہے کبھی پتا چلتا ہے پٹرول شارٹ ہو گیا کبھی پتا چلتا ہے آٹا شارٹ ہو گیا کبھی پتا چلتا ہے کہ ٹرین کی پٹری اکھار دی گئی اور کبھی پتا چلتا ہے کہ کسی بس کو آگ لگنے کی وجہ سے درجنوں لوگ انتقال کر گئے ہیں اسی طرح کے واقعات پی در پہ ہمارے اوپر رنما ہو رہے ہیں جب یہاں سے ہماری کچھ سانس میں سانس آتی ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سلاب آ گیا اور پورے پورے سوبے کو ڈبو کر لے گیا وہاں سے کچھ سانس میں سانس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سردی پڑ گئی سخترین اور برفباری میں درجنوں گاڑیاں پھنسنے سے بچے بڑے جوان فیملیز فوت ہو گئیں کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا سننے کو ملتا رہتا ہے اور یہاں سے جان چھوٹے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کبھی شیعہ سننی فسادات شروع ہو گئے اور وہ اگر کچھ عرصے تک سننے کو نہیں ملتے تو اب آپ کو ایک نئی خبر سننے کو مل گئی ہے کہ عیسائی چرچ اور عیسائیوں کے گھر املاک ان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایکچول میں قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کس نے ویریفائی کرنا کس نے جا کے دیکھنا کس نے گوال آنے لیکن عوام کا تو کام ہے کہ وہ جو اپنی بڑھاس ہے وہ جو اپنے اندر کی جو ایجیٹیشن ہے اس کو نکال باہر کریں جہاں پہ بھی انہیں موقع ملے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے صبح و فجر کی ازان دی جاتی ہے تو میرے سمیت اکثر مسلمان اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور جب جمعہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو سب سے آخری صف میں پہنچنے والے ہم ہی ہوتے ہیں جب کسی کنسرٹ کی کال ہو اور پتا چلے کہ کہیں پہ لائف کنسرٹ ہونا ہے تو سب سے زیادہ مجمع لگانے والے سیٹیاں بجانے والے آوازیں کسنے والے ہم ہی ہوتے ہیں جب چودہ اگست آتا ہے ازادی کا جشن ہم نے منانا ہوتا ہے تو مرد اورت سب بھی ازاد ہو جاتے ہیں روڈوں پہ ہمیں اپنی ازادی کے نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب نیو یئر نائٹ منائی جاتی ہے تو پھر دین ہمیں یاد نہیں آتا لیکن اگر ہمیں کوئی اڑتی ہوئی افواہ مل جائے تو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم نے دوسرے کو مار کے پیٹ کے پتھر مار کے نقصان پہنچا کے لاشیں گرا کے ہم نے دین کو قائم کرنا یہ ہمارا دین بن چکا یہ ہمارا حال ہو چکا ہے تو ہیونگ سیڈ دیٹ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جڑاں والا میں واقعی قرآن کی بحرومتی ہوئی یا نہ ہوئی لیکن عوام نے جا کر مشتہیل ہو کر وہ کام کر دیا کہ جس سے ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے اور کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچیں اور کسی مسلمان کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ جو اسلامی ریاست کے اندر زمی ہیں نون مسلم ہیں ان کو وہ مسلمان جا کر نقصان پہنچائے اب یہ تو ہم سب کو بتائے کہ یہ غلط ہوا کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ صحیح ہوا یہ بھی ہم سب کو بتائے کہ یہ جہالت کی وجہ سے ہوا جن لوگوں نے جا کر یہ حرکتیں کی جن لوگوں نے جا کر وہ چرچ نظر آتش کی ہے پتھر مارے آگ لگائی جو کچھ حرکتیں کی ان لوگوں کو دین سے بھی کوئی دور دور تک تعلق نہیں لیکن سب سے بنیادی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے دو مین پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایجیٹیشن ہے مہنگائی ہے لوگوں میں بیروزگاری ہے اور لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن ہے وہ کبھی حکومت کے خلاف نکالتے ہیں کبھی املاک کو نقصان پہنچا کے کرتے ہیں کبھی وہ آپس میں لڑکے کرتے ہیں اور اس ایجیٹیشن کی وجہ سے گھر گھر کے اندر فساد ہو رہا ہے جب پٹرول مہنگا ملتا ہے پورا دن مزدوری کرنے کے بعد مزدور آ کر اپنے بچوں کا کھانا نہیں پورا کر سکتا تو وہ آ کے برطن ہی توڑے گا گھر میں ہمسائے ہمسائے سے ہی لڑے گا بہن بھائی لڑیں گے ماں باپ اولاد کے ساتھ سخت روی سے پیش آئیں گے اولاد والدین کے ساتھ سخت روی سے پیش آئے گے یہ معاملات تو گھر گھر میں چل رہے ہیں لیکن جب اس طرح کا کوئی موقع مل جائے تو وہاں مجتمعی طور پر پھر آ کر اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں املاک کے اوپر وہ نو مئی کا واقعہ ہو یا اس طرح کا شیعہ سننی فسادات ہوں یا یہ جو معاملہ ہو گیا کسی نے کرسٹریشن کے اوپر الزام لگا دیا اور لوگوں نے آ کر اپنی ایجیٹیشن وہاں پہ نکال دی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انصاف کا نظام نہیں ہے ایکانومی ہماری ٹھیک نہیں ہے اس لیے لوگوں کے اندر ایجیٹیشن ہے وہ جا کر اپنی فرسٹریشن جا کر نکال دیتے ہیں جہاں پہ بھی انہیں موقع ملتا ہے دوسری بنیادی وجہ یہ بنی ریسنٹ پاسٹ میں کہ کچھ مذہبی جنونیوں کو ایسی ڈھیل دی گئی کہ انہوں نے سرعام آ کر جو اسلام کے اصول ہیں جو قاضی نے امپلیمنٹ کرنے تھے جو سٹیٹ نے امپلیمنٹ کرنے تھے انہوں نے آ کر اس کا نعرہ مارکٹ میں لگانا شروع کر دیا کہ جو ایسا کام کرے اس کا سر اڑا دو جو ایسا کام کرے اس کو قتل کر دو جو ایسا کام کرے اس کو مار دو یہ سرعام نعرے ہمارے بلکل پبلک میں لگنا شروع ہو گئے مساجد میں لگنا شروع ہو گئے جلسوں میں لگنا شروع ہو گئے کسی نے کسی کو بھی الزام لگا دیا کہ اس نے فلان حرکت کیا اور عوام نے اپنے لئے جائز شمل لیا کہ اس کو مار دو بھائی یہ سٹیٹ کا کام تھا کہ ایسے مو فوراں بند کرائے جاتے فوراں سے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جاتا کہ یہ سٹیٹ کا کام ہے کہ جو قرآن کی بے حرمتی کرے سمہ نعوذباللہ گستاخی کرے سٹیٹ کا کام ہے کہ اسے سزا دے عوام کا کام نہیں ہے تو وہ جو نعرے ایک بہت عرصے تک لگتے رہے ان کو بند کروانے کی بہت پہلے ضرورت تھی اچھا ہوا کہ بعد میں ایک سٹیپ بے سٹیپ طریقے سے اس کو بند کروایا گیا الحمدللہ اب پبلک میں اس طرح سے وہ بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہو رہا لیکن یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جو بھی کسی کو ایسے جان سے مارے گا دنیا میں بھی اسے سٹیٹ سزا دے اور دینی چاہیے اور آخرت میں بھی اس سے پوچھ ہوگی کہ تمہیں جب اللہ تعالی نے اختیار نہیں دیا سٹیٹ موجود تھی اسلامی سٹیٹ موجود تھی قانون موجود تھے تو تم نے یہ جا کر حرکت کیوں کی لیکن اس کی ایک بونس تھرڈ پوائنٹ بھی ہے اور وہ سب سے اہم ہے وہ جو ہم نے پہلی بات کی تھی کہ کیوں کہ انصاف کا نظام نہیں ہے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں یہاں پہ کیونکہ اقلیتوں کا معاملہ ہے یہاں پہ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو قانون رائج ہے ہم سب کو اقلیت سمجھا جا رہے ہیں اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی بھئی اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اگر حکومت ہے تو مسلمانوں سے پروفٹ کے اوپر صرف دھائی فیصد زکاة لی جائے گی کوئی بزنس ہے تو وہ تو اپنا مال تجارت میں سے بھی دے گا لیکن اگر کوئی جاب کرنے والا ہے یا ویسے سیونگ کرنے والا ہے تو وہ جو سیونگ ہے جو اس میں سے بچ جائے گی اس کو پروفٹ کہلیں آپ میں تو جو سیونگ ہے اس میں سے صرف دھائی فیصد وہ زکاة دے گا اور وہ زکاة جس کو پھر سٹیٹ استعمال کرے گی اسی سے روڈیں بنائے گی اسی سے غریبوں کو وظائف دیے جائیں گے اسی سے بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ ملے گا اسی سے بڑوں کو پینشن ملے گی اسی سے علاج مفت ہوگا اسی سے ہی تمام معاملات حل ہوں گے لیکن جو اسلامی سٹیٹ کے اندر نون مسلم رہ رہے ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے گا ٹیکس کسی طرح بھی سٹیٹ لے سکتی ہے کہ آپ نے تیس ویسد دینا ہے بیس ویسد دینا ہے آپ نے سیکیورٹی جو ہم آپ کو مہیا کر رہے ہیں آپ کو پاسپورٹ دے رہے ہیں اس کے فیز دینی ہے آپ نے سابون لینے ہے اس کی فیز دینی ہے کوئی بھی طریقے سے سٹیٹ جو ہے وہ ٹیکس لگا سکتی ہے لیکن وہ صرف اقلیتوں کے اوپر لگے گا نون مسلم کے اوپر لگے گا لیکن وہ ٹیکس بھی ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے جابرانہ نہیں ہونا چاہیے کہ روٹی اگر وہ دس روپے کا نان خرید رہے جو اب تو خیر بیس تیس روپے کا ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ پانچ روپے یا چھ روپے گورنمنٹ کو دے اتنا ظالمانہ ٹیکس کافروں کے اوپر بھی لگانا جائز نہیں ہے کہ وہ سابون خرید رہے تو بھی اس کو چھ روپے دینے پاڑے ہیں پیٹرول ڈلوار ہے تو اس کے اوپر سو روپے ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے ساٹھ روپے جتنے بھی وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ہاں چینج ہوتا رہتا ہے وہ اسے دینے پاڑے ہیں گھر خرید رہے تو گورنمنٹ کو پیسے دے رہے ہیں کوئی واشروم کا سمان بھی لینے جاتا ہے تو بھی وہ گورنمنٹ اس سے پیسے بٹورتی ہے تو یہ بھتا ہو جائے گا جو کافروں سے لینا بھی جائز نہیں ہے اس وقت جو ہمارے اوپر نظام مسلط ہے وہ ایسا ہے کہ مجھے آپ کو کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھی زمیوں سے کافروں سے بتر سلوک کیا جا رہا ہے کیوں ٹیکس دیتے ہیں آپ کیوں جب آپ سابون خریدتے ہیں تو آپ سے حکومت بتا لیتی ہے کیوں ریڈی والا جب فروٹ بیجتے ہیں تو اس سے بتا لیا جاتا ہے کیوں جب آپ روٹی خریدنے جاتے ہیں تو آپ سے بتا لیا جاتا ہے کیوں جب آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں تو بتا لیا جاتا ہے کیوں آپ دوائی لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بتا لیا جاتا ہے یہ ٹیکس نہیں ہے یہ زکاة نہیں ہے یہ صرف بھتا ہے اور ظلم اور ظالمانہ نظام ہے اسی ظالمانہ نظام کی وجہ سے عمام کے اندر فرسٹریشن ہے کوئی فرقی نہیں رہا کون مسلمان ہے کوئی کافر ہے وہی عیسائی بھی وہی ٹیکس دے رہے ہیں وہی ٹیکس مسلمان بھی دے رہے ہیں اسی ریٹ پہ پٹرول عیسائیوں کو بھی مل رہا ہے اسی ریٹ پہ پٹرول ان کو بھی مل رہا ہے جن کی حکومت ہے تو بھائی یہ ظالمانہ نظام سب سے پہلے ختم کریں پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے جب آپ ان سے ٹیکس لیں گے مسلمان سے زکاة لیں گے کافر سے ٹیکس لیں گے پھر سٹیٹ کے اوپر اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کے جان و مال کا تحفظ کریں ان کا جو عبادت کی جگہ ہے کلوزڈ ایریے میں پبلیکلی نہیں ان کو وہ وہاں پہ اگر عبادت کر رہے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو آگر پتھر مارے یا اس کے اوپر حملہ کرے یا آگ لگانا تو دور کی بات ہے تو عیسائیوں کو بھی چاہیے ہندووں کو بھی چاہیے اور پاکستان میں جتنے دوسرے مذائب رہ رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ بھی اتجاج کریں کہ بھئی یہ کیا ظلم ہے ہم کیوں سب ان کے اوپر روٹی کے اوپر ٹیکس دیں ٹیکس ہم بھی ہمارے اوپر لگائیں لیکن اتنا لگائیں کہ جتنا تمیز سے ہے ہم جتنا دے سکتے ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے اور بھی زیادہ اتجاج کریں کہ بھئی یہ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں ہم کوئی کافر ہیں ہم کوئی ذمی ہیں ہم سے صرف زکاة لو زکاة بھی ہم مال تجارت کے اوپر دیں گے عشر دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگائے ہے وہ ہی دیں گے اس سے ایک روپیہ اوپر نہیں دیں گے اور جو جاب کرنے والا ہے سیونگ کرنے والا ہے پرسنل ہے جس کی میٹر وہ صرف اپنی سیونگ کے اوپر زکاة دے گا خرچے کے بعد جو پیسہ بچ گیا صرف اس کے اوپر ڈھائی فیزت دے گا باقی وہ ازاد ہے جو مرضی کرے آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ عام خرید رہے تو آپ اس سے پیسہ بٹو رہے ہیں وہ ریڈی اپنی کرائے پہ لے رہے تو آپ اس سے پیسہ بٹو رہے ہیں وہ سابون خرید رہے تو آپ اس سے پیسہ بٹو رہے ہیں باتھروم کا سمان لے رہے تو آپ پیسہ بٹو رہے ہیں نان لینے جاتے تو پیسہ بٹو رہے ہیں آٹا خرید رہے تو پیسہ بٹو رہے ہیں دودھ خرید رہے تو پیسہ بٹو رہے ہیں یہ مسلمان بھی اتجاج کریں اس کے اوپر اور کفار بھی کریں سب مل کے کریں کہ ہمارے اوپر یہ ظالمانہ نظام ختم کیا چاہے ہم کافر ہیں تو اسلام کا نظام جو آپ لوگوں کا ہے وہ لاغو کریں ہم سے انصاف والا مناسب ٹیکس لیں اور مسلمان اتجاج کریں کہ ہم سے مناسب یعنی ایکچول جو ہے وہ اس کا فکس ڈیٹ ہے زکاة اشر وغیرہ کا وہ ہم سے لیں اس سے اوپر ہم کوئی چیز نہیں دیں گے یہ جب تک آپ نہیں کریں گے یہ پاکستان میں سسٹم ٹھیک نہیں ہونا اسی سسٹم کو بس بیٹھ کے نوزبلا پوجھتے رہیں اسی کو چاٹتے رہیں کبھی الیکشن کا انتظار کریں کبھی اتجاج کریں کبھی اس حملیوں تعلیل کریں کبھی اس حملیوں بنا دیں کبھی اس کا نام آپ جمہوریت رکھ دیں کبھی اس کا نام آپ صدارت رکھ دیں کبھی آپ اس کا نام پارلیمانی نظام رکھ دیں کچھ بھی رکھ دیں جب تک آپ اس ظلم کے نظام کو ختم نہیں کریں گے تب تک یہ فسادات ختم نہیں ہو سکتے اور عوام جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حقوق کے لیے کہ یہ ظلم کا نظام ختم کرو ہم یہ ٹیکس نہیں دیتے تب تک عوام بھی اس ظلم کی چکی سے نہیں نکل سکتے پاکستانیوں اب وقت آگیا ہے اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ ہم ٹیکس نہیں دیں گے صرف زکاة دیں گے اقول قولی حضا و استغفر اللہ علی و لکم و لسال المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا